اشیانہ ہاؤزنگ کیس میں ملزم شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں چوبیس نیمبر تک توسی نیب نے رمضان شگر مل پل تعمیر کیس میں بھی شہباز شریف کی گرفتاری ڈال دی نئے کیس کی فائل اور ثبوت عدالت میں پیش ملزم کے وقیل کا اطراز کمرہ عدالت میں شہباز شریف اور تفتیشی افسر میں تلخ قلامی بھی ہوئی لیگی وقالہ کی نعر بازی اور جج کا اظہار برہمی شہباز شریف کی پیشی پر لیگی کارکون آپے سے بہار رکاوٹیں ہٹا کر عدالت میں گھسنے کی کوشش پولس اہلکاروں سے تلخ قلامی اور دھکے مارتے رہے لیگی رہنما خواجہ عمران نظیر بھی قانون توڑنے میں پیش پیش رہے مسلسل پولس سے علچتے رہے اہلکار امن و امان بلقرار رکھنے کیلئے کوششہ نظر آئے لوگ ڈاؤن کے دوران شہر پسندوں کی توڑ پورٹ سے نیجی اور سرکاری املاک کو چھبیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچا پنجاب حکومت نے عبوری روپورٹ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع کروا دی چیف جسس پاکستان نے عدالتی فیصلے کے رد عمل میں جلاو گھراؤ کا نوٹ اس لیا تھا وزیراعظم عمران خان نے ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے وزیراعظم پنجاب سے ون ان ون ملاقات کے علاوہ صوبائی وزرہ سے کارکردگی اور سو روزہ پروگرام پر بریفنگ لیں گے عمران خان ریلوی سٹیشن کے قریب بننے والے شلٹر ہوم کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے ٹیکس نیٹ میں کمی کی بڑی وجہ نا اہلی اور سیاسی گٹ جوڑ ہے تیرہ سو عرب روپے کے ٹیکس واجبات کے کیسز عدالتوں میں ہیں فیصلے کے لیے خصوصی بینچز قائم کر رہے ہیں وزیر خزانہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سعودیہ سے ایک عرب ڈالر ایک دو روز میں آ جائیں گے آئی ایم ایف سے قرض کی رقم کا فیصلہ پیر تک ہوگا آئی ایم ایف کے بڑے مطالبات آٹھ اہم امور کا حساب کتاب مانگ لیا قرض کی رقم کیسے واپس کریں گے تارکین وطن سے کتنا ذر مبادلہ آتا ہے پیٹرولیم پر ٹیکس محصولات کیا ہیں بجلی اور گیس سے کتنی رکوم جمع ہوں گی تین سال میں قومی قرضہ 28000 عرب سے مزید کتنا بڑھ سکتا ہے عالمی ادارے کے سوالات آ گئے چین سے آنے کے بعد میرا یہ ایمان ہو گیا کہ شہباز شریف نواز شریف سے بڑا چھوڑ ہے پاکستان کی سیاست سے کرپت خاندانوں کی سیاست ختم ہنے جا رہی ہے این نارو کی کوششوں کے پیش روش اہباز شریف ہیں وفاقی وزیر شیخ رشید کا بڑا دعویہ کہتے ہیں چین سے آ کر یقین ہو گیا شہباز شریف نواز شریف سے بڑے چھوڑ ہیں پاکستان کے سیاستی سسٹم سے کرپت خاندان کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں نئے چہرے تلو ہوں گے کراچی میں جلد بڑی گرفتاری ہونے کی پیشکوئی کر دیں سندھ کابینہ کے بڑے فیصلے نئی گاڑیوں کے خریداری پر تین سال کے لیے پابندی لگا دی گوونرز، وزیرالہ سمید اہم شخصیات اور بڑے افسران کو بلٹ پروف گاڑیاں دینے کی منظوری پلاسٹی کے تھیلو کا استعمال مزرے صحت قرار پہلے مرحلے میں سکھر میں پابندی آئیت کر دی گئی ذرے زمانت نہ ہونے پر رہائی سے محروم قیدیوں کا جرمانہ سندھ حکومت ادا کرے گی رابطہ کمیٹی کارگنان کا اعتماد کو چکی ہے سستی شہرت کے لیے اعلانات نہ کیا جائیں فاروق ستار نے ایک بار پھر انٹر پارٹی الیکشن کرنے کا مطالبہ کر دیا میڈیا گفتگو میں بولے کسی کے دم پر پاؤں نہیں رکھا جو تلملا اور بلبلا رہی ہیں اگر یہ اپنے احساسے کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو وہ ان کے احساسوں سے بھی اردہ اٹھائیں گے نائٹی ٹو نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں بغداد ائرپورٹ پر پھسے تمام پاکستانی زائرین کو باحفاظت وطن واپس روانہ کر دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کے مطابق زائرین کو بے یاروں مددگار چھوڑنے والے ٹوار آپریٹرز کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں پاکستانی سفارتی عملے کی کوششوں کی بھی تاریخ بحریہ ٹاؤن کے جانب سے سرکار کی گیارہ سو ستر کنال ارازی پر قبضے کا کیس مقدمے میں نامزاد ملک ریا سمید نو ملزمان انٹی کرپشن عدالت میں پیش جج مشتاق احمد کے رقصت کے باعث سما چوبیس نویمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی کراچی کے علاقے صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک دن کے وقفے سے دوبارہ شروع انٹی انکروچمنٹ عملہ اکپر روڈ پر بھاری مشینری کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات گرانے لگا کیڈیہ نے بھی گلستان جوہر میں سمامہ سینٹر کے اطراف غیر قانونی تعمیرات اور پتھارے میں سمار کر دی وزیری ریلوے کے اہم فیصلے دس ہزار نئی بھرتیاں ہوں گی ریلوے کے سکول اور اسپطال نجی شعبے کے اشتراک سے چلائے جائیں گے ویجلنس کا محکمہ ختم والٹن اکیڈمی یونیورسٹی میں تبدیل لاہور تا فیصل آباد ٹرین کا روٹ ملتان تک بڑھا دیا گیا کرائوں میں اضافے کا فیصلہ اکیس نویمبر تک مؤخر حکومت کا ربیل اول کو سرکاری طور پر منانے کا فیصلہ تمام محکموں سمیت وزارت اطلاعات نے بھی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے تمام پہلوں کو اجاغر کرنے کے لئے خصوصی محافظ ہوں گی عالمی رحمت اللہ العالمین کانفرنس کا افتتاق خود وزیر آزم کریں گے لاہوریوں کے لئے خوشخبری تعلیم کے میدان میں ایک اور خوشخبر اضافہ رائیون روڈ پر یونیورسٹی آف فیصل آباد کے سب کیمپس کا افتتاق کر دیا گیا گوونر پنچاب چوہدری سرور نے عالی تعلیم کے فروغ کے لئے یونیورسٹی کیمپس کے قیام کو خوشائند قرار دے دیا سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیہ دینے پر انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا مقبوزہ وادی میں قابض فوج کی بربریت کم نہ ہوئی زلہ پلواما میں سرچ آپریشن کے نام پر مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا علاقے میں کئی دن سے انٹرنیٹ سرویس بھی مواطن اور کالیفارنیا میں لگی آگ لاؤس انجلس کے جانی بڑھنے لگی ستائیس ہزار نفوس کا قصبہ پیراڈائز مکمل راکھ ہو گیا ہوف ناک آگ اب تک نو جانے نگل گئی فلمی ستاروں سمیت ڈیڑھ لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور دیز ہواں اور خوشک موسم کے باعث آگ کابو میں نہیں آسکی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمدہ اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں یاسر رشی چار سو جائدادوں کا پتہ لگ جانا وزیر آزم کا لاہور آنا لیگی کارکنوں کا آپے سے باہر ہو جانا اس سب کی تفصیل اسی بولے کریں اور میں ہوں مہیک اسلام بولچن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے وزیر علا پنجاب سے وان آن وان ملاقات کے علاوہ سبائی وزرہ سے کارکردگی اور سو روزہ پروگرام پر بریفنگ لیں گے عمران خان ریل ویسٹیشن کے قریب بننے والے شیلٹر ہوم کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے اہم خبر جسے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عمران خان ریل ویسٹیشن کے قریب شیلٹر ہوم کا سنگے بنیاد رکھیں گے ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں وزیر آزم وزیر علا پنجاب سے وان آن وان ملاقات بھی ہوگی عمران خان سبائی وزرہ سے کارکردگی اور سو روزہ پروگرام پر بریفنگ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ریل ویسٹیشن کے قریب شیلٹر ہوم کا سنگے بنیاد رکھیں گے اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شاہد چوہدری سے شاہد بتائے گا وزیر آزم ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں کیا شیڈیول رہے گا کیا مصروفیات ہیں کیا اپ ڈیٹ کریں گے آپ سہی ٹھیک شاہدری سے غالبا ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا جب ان سے رابطہ ہوگا اس سے مطالق آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان مزدار سے وزیر آزم کی وان آن وان ملاقات ہوگی سو روزہ پروگرام پر تفصیلی بات جیت کی جائے گی مختلف امور زیرے بحث آئیں گے اور سو روزہ پروگرام پر کارکردگی کیا رہی اس پر بریفنگ بھی لی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے سٹیشن کے قریب بننے والا شلٹر ہوم اس کا بھی وزیر آزم افتتا کریں گے مناظر اب سے کچھ در پہلے کے جو کہ اس وقت اب اپنی ٹیلیویجن سکوین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں شاہد چادری ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد چادری بتائیے گا لاہور میں پہنچے ہیں وزیر آزم کیا مصروفیات رہیں گی ان کی شاہد چادری سے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی جارہی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر آلہ پنجاب سے ورن ورن ملاقات ہوگی صوبائی وزارہ سے بھی ملاقات ہوگی اور سوروزہ پروگرام پر بریفنگ لیں گے عمران خان عمران خان ریل ویسٹیشن کے قریب شلٹر ہوم کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں پانچ شلٹر ہوم بنایا جائیں گے پہلا شلٹر ہوم ریل ویسٹیشن کے قریب بنایا جائے گا اور اس کا سنگے بنیاد آج وزیر آزم کی جانب سے رکھا جائے گا